ایس جی ایم نی صاحب رہے ہیں شلوار ٹنگی ہے حالات و واقعات چل رہے ہیں اس میں کچھ زیادہ خوشی نصیب نہیں ہے کسی بھی پاکستانی کو دو ماہ سے پہلے یہ پروٹیسٹن کا سٹارٹ ہوا ہے اور آپ نے یہ نہیں دیکھا لاس یئر میں میں بھی گیا تھا اور ان لوگوں کو جو آٹے کے حوالے سے تحفظات سے اور ان کے رہی بجلی کی بات اور یہ دوسرے وہ لوگ تو اوورسیز ہیں اوورسیز ان کے اتنے زیادہ پاکستان میں اپنے ریمیٹنس بیجتے ہیں اور ہم لوگ ان کی قدر نہیں کر پا رہے ہیں کیا دیلی انہوں نے ہر مہینہ بھی دے گئے بھی سب بڑھ کے آ جاتے ہیں ازاد کشمیر کے عزریعظم انوارالاک صاحب ہیں انوارالاک صاحب وہاں سے نکل گئے ہیں اور آکر جناب اسلام آباد کے تھنڈے موسم میں ابھی بارش شروع ہو گئی ہے تھنڈے موسم میں آ کر اسلام آباد میں بیٹھ ہوئی ہے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ایسے ہے امریکہ ویسے ہے امریکہ ہماری پینڈل بند کر دے نا ہم فارغ ہے ٹھیک ہو گیا ہاں اور یہ کہہ رہے ہیں ہم اندوستان سے یہ وہ کشمیری زاد کروائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے یہ جھوٹ ہے یہ نہیں کریں گے کشمیریوں نے ان کو دکھایا ہے کہ ٹھڑی ایسی دی ٹیسی ٹھیک ہے وہ انہوں نے بتایا ہے ان کو کہ تم اگر ہمارے ساتھ ہمارے رائٹس کے ساتھ کھلوار کرو گے ہماری اوقات دکھائیں گے اور ان کو ان کی اوقات دکھا رہے ہیں پہلی بات دوسرے پچھ بول رہا ہے ایل او سی اور ایل ایسی کے اوپر فیملی میں گھروں میں عورتوں بچوں کے ساتھ جو یہ کام کرتے ہیں یہ حرام ذات صرف غریب گربہ آٹے کی تھیلیاں دے کے راشن دے کے فوجی جو ہے ان کا ان کا غلط استعمال کرتے ہیں پہلے انڈیا کے حوالے سے کئی بھی کوئی جنرل یا کبھی ان کا کوئی بھی بندہ نیوز رپورٹ کرتا تھا پاکستانی آرمی کے حوالے سے ہم ایک مہاز کیا ہمیں ایک پہاڑ بن جاتے تھے ان کے اگینسٹ جہیں دوستو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کشمی کے اندر کس طرح سے ہمارے یواؤں کے ہاتھوں میں پتھر پکڑا کر آرمی کے اوپر برسائے جاتے تھے جہاں پر آرمی کی گاڑیاں دیکھتی تھی ان کے اوپر پتھراؤ کیا جاتا تھا کس طرح کا ماحول 370 سے پہلے پاکستان نے بھارت میں بنانے کا کام کیا آج وہی ماحول آپ کو پی اوکے کے اندر دکھ رہا ہے مجھپرہ بات پورا گھیل لیا گیا ہے اور پورے پی اوکے میں اور پورے پاکستان میں آج کے سمجھے میں سب سے جہاں ترینڈنگ ٹاپک ہے وہ ہے پی اوکے اور پی اوکے کے لوگ اپنے حق حقوق کے لئے لڑ رہے ہیں اس کے اوپر پاکستانی ریکشن کیا کہتے ہیں ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا پیسیو انویسمنٹس کی ہیں کتنا روڈ نیٹورک بنایا ہے کتنی سکول کالجز یونیورسٹیز میڈیکل کالجز انجینئرنگ یونیورسٹیز کتنے وہاں پہ لوگ پی ایش ڈی کے پیدا ہوتے ہیں اس کا ٹھیک طرح سے آزاد کشمی کے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کوئی ذرائع ابلاغ کی کمیونکیشن بھی نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ ان کو اندازہ ضرور ہے بیکوز میں جب یہاں پہ گیا ہوں کیونکہ میرے پیڑنٹس وہاں پہ تھے میں جاتا رہتا تھا میرپور اور مزافر آباد و عربی تو میں جب جاتا تھا مجھے لوگوں کی یہ جملے مجھے ضرور ملتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں تو صحیح کہ ہندوستان میں مقبوضہ جمہو اور کشمیر کے اندر کتنی اکنومک ڈیولپنٹ ہوئی ہے وہاں کتنے پی ایچ ٹی لوگ کر رہے ہیں وہاں ڈاکٹر کتنے زیادہ ہیں وہاں پر انجیننگ یونیورسٹی ہیں کالوجز تو ایسی باتیں مجھے سننے میں بہت زیادہ ملتی تھیں وہاں ٹوریزم کتنی ڈیولپٹ ہے تو آپ کے بندوں کو آپ سے مروائے گا اور اس کے پیسے ادا کرے گا اچھا فارمولہ نہیں ہے تو اسی لیے حافظ صاحب نے کہا ہے کہ مریشت مضبوط کرو وہ دو عرب روپیہ جو ہے جی وہ آپ کو اس پورے مرکز کی تفصیلات بتانی ہیں کہ وہاں پہ کتنے مقوضہ کشمیر کے کشمیری اور کتنے پاکستان کے کشمیری آئے گئے رہتے ہیں اگر قیام کیا تو کتنا کیا یا رہتے ہیں تو کتنے لوگ رہتے ہیں وہ پوری تفصیلات جو ہے وہ اگر آپ فراہم کریں گے تو اس کا ریٹ دو عرب روپیہ ہوگا مجھے اتنا ہی بتایا گیا باقی جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے بہت زیادہ باتیں آگے ہوں دبے الفاظ میں مجھے ٹوریزم ایکسپرٹس نے بتایا کہ ٹوریزم کو پنپنے کے لیے انٹرناشنل ٹوریسٹ کو اٹریکٹ ہونے کے لیے دارو بھی چاہیے ہوتا ہے جس کو ہندوستانی کہتے ہیں چونکہ پاکستان میں وہ بھی آپ کے بڑی سختی ہے کیونکہ لوگ اپنا خرچہ کرتے ہیں دنیا سے ٹوریزم کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ اپنی لائف کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں وہ صرف اسے کہتے ہیں لیکچر سننے کے لیے نہیں آتے کہ پہاڑیاں کتنی خوبصورت ہیں پانی کتنا خوبصورت بہتا ہے تو بہرحال یہاں ٹوریزم جس کا بہت زیادہ یہاں پر پوٹینشل ہے نیچرل بیوٹی ہے اس کو ڈیولپ کرنے کا موقع جو ہے وہ نہیں مل سکا ایزاد کشمیہ کتنے مظاہرے ہوئے تھے اگر آپ کو یاد اور کتنے بھرپور مظاہرے تھے ایک دم بیٹھ گئے ٹھیک ہے نا کیونکہ پیچھے سے پلاگ کھینچ دیا نا کسی نے انڈیا ان کے اوپر بھی پیسے خرچ کر رہا ہے یہ جو تنظیمیں ہیں نا جن کو اس وقت فوری طور پر پاکستان کے خلاف حیضہ ہو گیا ہے یہ حیضہ بھی بڑا وقتی ہوتا ہے اب وہ لوگ جس طرح سے تنز کرتے ہیں نا ہم پاکستانیوں پر وہ کہتے ہیں یہ تو مقبوضہ پاکستان ہے یہ تو مقبوضہ پاکستان میں رہ رہے ہیں یہ تو امریکی کا لونی ہے چائنیز کا لونی ہے کس طرح کہ وہ الزامہ لگاتے ہیں اور ہمارے اداروں میں یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں ان چیزوں کو چیک ہے کیونکہ ان کا concern ہی نہیں ہے نا ان کا concern تو آبائر سے ہے لیٹس بوز وہاں سے الزام لگتا ہے کہ یہ چائنہ کی کلونی ہے یہ مقبوضہ پاکستان ہے یا امریکہ کی کلونی ہے میں آپ کو کہوں کہ انڈیا سے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں ایک میں example دے رہا ہوں اور آپ جو جواب دیں کیا جواب دیں گے مطلب کیا کہیں گے آپ جھوٹ بول رہے ہیں کیا جواب دیں گے میں کہوں کہ دیں جواب موجودہ حالات کے مطابق بھائی ہم یہ کہیں گے مہرابی یہ ہی ہے کہ پھر ہم بھی چائنہ میں چلے جائیں کیونکہ ہمیں تو واقعی در مقبوضہ پاکستان بنایا ہوا ہے نا ایسی صورتحال میں انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ ظاہری بات ہے بات جاتی ہے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے جیسے ہمارے تک ویڈیوز پہنچ رہی ہیں کشمیر کی آپ نے بھی شرط دیکھی ہوں گی کہ ان کے بقاعدہ اسیسنٹ کمیشنر کے کپڑے اتار دیئے گئے ہیں اور اسے لٹکا دیا گیا کپڑوں کو تو یہ چیزیں تو انڈیا کے میڈیا پہ پوری دنیا کے میڈیا پہ جائے گی وہ لوگوں کے کیا ایمیج مطلب کیا ایمیج جائے گا ان کے سامنے اور پھر جب وہ کوئی بات کریں گے تو کہہ دیا جائے گا یہ دیکھو یہ تو ایجنڈ ہے سر یہ ریاست پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ساری کوشش ہو رہی ہے کس کی طرف سے میں بھی ہو سکتا ہے دشمن ملک قوتیں ہوں جو ہمارے چاند چاند برے لوگوں کی وجہ سے وہ اس طرح کے معاملات کو ہوا دے رہے ہوں نہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ دشمن ملک جو آپ نے کہا قوتیں ہوں کہ دشمن ملک کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو حقوق نہ دو سر دشمن جو لوگ ہیں وہ دیکھیں دشمن میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دشمن لوگوں کے علیکار جو ہوتے ہیں بڑی پوسٹوں پہ بھی ہو سکتے ہیں ہاں یہ سائیڈ پہ بھی اور اس سائیڈ پہ بھی جی بلکل ہمارے بھی ادھر ہیں ان کے بھی ادھر ہیں وہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں اور اس رول کی وجہ سے عوام پیس رہی ہے اب یہ دیکھیں نا بجلی کے بھیل پکڑ لیں اس کا کس طرح کے ٹیکسیز ہے سوئی گیا اس کے بل پکڑ لیں اب ہم کیا کرے عوام کے پاس میں بزنس کرتا تھا اگر میں بزنس مین ہوں بزنس ہی نہیں ہے آپ نے بولا بزنس کرتے تھے کیا ملوہ بزنس نہیں چال رہا بزنس بھائی بزنس بزنس کس چیز کا نام ہے بزنس ٹرانزیکشن کا نام ہے اب ٹرانزیکشن نہیں ہے کسی ذمیدار کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ ہمیں دے گا میں ذری ڈاکٹر ہوں میں کسی کی فیلڈ میں تب جاؤں گا جب اس کے پاس پیسہ ہوگا جب کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے پیسہ سرکولیٹ نہیں کرے گا کون ٹیکس لے گا کون ٹیکس دے گا نہ ادارے چلیں گے نہ ملک چلے گا نہ ہم چلیں گے آپ کی ایڈوکیشن لیول پہاں پہ ہے اب میں ذری ڈاکٹر ہوں میں اگر کسی انڈین انڈین کسی ذمیدار کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں تو اویرنیس جو ان کی ہے ہم خود سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں پاکستان میں یہ ڈاکٹر کے پاس وہ نالی جا جو در عام ذمیدار کے پاس ہے اچھا لیکن ہماری گورنمنٹ تو یہ کہتی ہے نا ہم نے تو اس سائیڈ کا کشمیر بھی لینا ہے جوڑ کہتی ہے کچھ بھی نہیں ہوگا ان سے یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا ان سے میری بات سنے ہیں کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ایسے ہے امریکہ ویسے ہے امریکہ ہماری پینلل بند کر دینا ہم فارغ ہے ٹھیک ہو گیا صرف ایک گولی ہاں اور یہ کہہ رہے ہیں ہم اندوستان سے یہ وہ کشمیر زاد کروائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے یہ جھوٹ ہے یہ نہیں کر سکتے کشمیر کے معاملے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اگر لیٹس پول آپ سے کوئی ہے آپ پاکستان نہیں ہیں ہمیں بھی پاکستان ہیں آپ سے کوئی پوچھتے ہیں کہ پاکستان سائٹ پہ جو کشمیر ہے ہمارا تو یہ سٹانس ہے نا کہ ہم نے انڈیا سائٹ کشمیر بھی لینا ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے جب ہمارے سائٹ پہ کیا سبزیٹی دی جا رہی ہے کیا ریلیٹ دیا جا رہا ہے تو آپ کیا آگے سے جاتا ہے سبزیٹی کیا دے رہی ہیں انہوں نے ہر مہینہ بھی دے گئے بھی بڑھ گیا جاتا ہے مرد وغیرہ جو مزدور گے بھی ہوتے ہیں سر آپ کے خیال میں کہنے لوگوں کو پتا نہیں ہے تب تک کہ بدماشی چلے گی آپ میں اور مقبوس کے یہاں پہ بددماغ قسم کا جو آپ نے چھوٹا آدمی چھوٹا اور گھٹی آدمی جو آپ نے آرمی چیف کی سیٹ پہ بٹھا دی ہے اور آرمی چیف کی سیٹ کو آپ نے پیو بنا دی ہے تو اس وجہ سے صرف ظاہری بات ہے سعودی اس کو تو کوئی مجبوری نہیں ہے نا وہ نہیں دیں گے پیسے نہیں تیناسی ہے تو یہ معاملات اس وقت تک نہیں ٹھیک ہوں گے یہ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کبھی کتریوں کو آگے کرتے ہیں اپنی شہزادیاں اپنی جنرل رانیاں دیتے ہیں کتریوں کو کبھی یہ کوشش کرتے ہیں اپنی پوری کے ہم سعودیز کو شریفوں کے ذریعے قابو کریں سیفلوں کے ذریعے قابو کر لیں لیکن قابو سعودیز بھی نہیں ہو رہے اب متحدہ رامہ مرات میں جو عمر فروغ زہور ٹائپ جو گلوبل فراڈسٹرز ہیں گلوبل جو فراڈ فراڈی ہیں ان سے ملاقاتیں جنرل مریم نواز کی کرائی جاری ہیں کہ یہ جو ہے کوئی نہ کوئی طریقہ نکلے کہ سعودیز انفلنس ہو جائیں یہاں پہ پیسہ پاکستان میں صرف فراڈی اور بلیک مارکٹیرز اور سمگلرز ڈال سکتے ہیں کوئی بک کمانے کے لیے پاکستان کی عوام کا خون لچوڑنے کے لیے اگر کوئی جنون لانگ ٹرم انویسمنٹ کرے گا تو وہ پولٹیکل سٹیبلیٹی دیکھ کے کرے گا کشمیر والے جو ہیں وہ ہم جن کو کہتے تھے جن کو تانے دیتے تھے کہ یار یہ لوگ کسی قابل نہیں ہیں وہ جو ہے اور جیبی والے تو ہمیشہ سے ہم کہتے تھے نا کہ یار سخت جان ہے یہ وہ کشمیریوں نے ان کو صرف دکھایا ہے کہ توڑی ایسی دی تیسی ٹھیک ہے وہ انہوں نے بتایا ہے ان کو کہ تم اگر ہمارے ساتھ ہمارے رائٹس کے ساتھ کھلوار کرو گے تو ہماری اوقات دکھائیں گے اور ان کو ان کی اوقات دکھا رہے ہیں پہلی بات دوسری بات سریعہ ہے کہ پورے ملک میں آلٹیمیٹلی رییکشن تو یہی ہونے ہیں کتنے لوگ پاکستان سے باہر جا سکتے تھے جو دل برداشتہ ہو کہ بیس سے تیس لاکھ نکل گئے ہیں ہیوی پیسے کتنے لوگوں دیڑیڈ کروڑ روپے کے ویزے لے کے یا ڈائیڈر کروڑ روپے کے انویسمنٹ کر کے جو ہے وہ پاکستان سے باہر نکل سکتے ہیں اب تو خیر پانچ پانچ کروڑ روپے کتنا بندہ لگا سکتا ہے جو بیٹھا ہے سر عوام وہ زندگی سے اتنا تنگ آیا ہے کہ آلٹیمیٹلی جو ہے وہ آلٹیمیٹلی یہ جو لاوہ پھٹے گا نا سر دوستو آپ نے یہ پاکستانی دیکشن ویڈیو دیکھا اور آپ کو آئیڈیا لگ گیا ہوگا کہ پاکستانی کس قدر آج ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں پیوگے میں جب پاکستان کے آرمی پولیس کی گاڑیاں جا رہی ہیں ان کے اوپر پتھراؤں کیا جا رہا ہے ان کی گاڑیوں کو جلایا جا رہا ہے ان کی گاڑیوں پہ لگاتار پولیس والوں کو نکال نکال کے کوٹا جا رہا ہے چھتر برسائے جا رہے ہیں ایوین آپ دیکھیں ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس کمیشنر کے پتھلون اتار کر ٹانگ دی گئی ہے چاک پہ دوستو ایسا ماحول آپ کو پیوکے کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے اور بھارت ماتا کے جائے کے نارے لگ رہے ہیں آجادی کے نارے لگ رہے ہیں کشمیر کے لوگوں کو یہ سمجھ آ چکا ہے کہ پاکستان ان کو حق حقوق دینے سے رہا تو اس لئے آج جی توڑ محنت کر رہے ہیں پیوکے کے لوگ پاکستان سے الگ ہونے کے لئے اور بھارت سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ انٹرپیر کیجئے اور بھارت میں شامل کیجئے دوستو پاکستان کے حالات اتنے برے ہیں کہ وہاں اپنے لوگوں کو آٹا بجلی گیس مہیا نہیں کر آ پا رہی ہے پیوکے کے لوگ کچھ زیادہ نہیں مانگ رہے ہیں اپنے لوگوں کے لئے آٹا گیس بجلی شکشہ ہسپٹلز یہی سویدائیں مانگ رہے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگ رہے ہیں لیکن پاکستان کی سیاست نے آج تک پیوکے میں ایسی کوئی سہولیات دی ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے آج پیوکے کے لوگ کافی اگرف ہو چکے ہیں اور وہیں بھارت کے کشمیر کی درب جب دیکھتے ہیں اتنا ڈیبلیمنٹ ہو رہا ہے شکشہ سے لے کے ہسپٹلز میڈیکلز اور جتنا زیادہ انفرارسٹرکچر آج جتری سیونٹی کے بعد کشمیر کے اندر ڈیبلیپ ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی بھارت کے کشمیر میں شامل ہونا ہے ہمیں بھی شامل کیجئے اور موڈی سرکار سے آگرہ کر رہے ہیں کہ ہمیں بچاؤ دیرے دیرے یہاں اندن اور بھی اگرہ ہوتا رہے گا لیکن بھارت میں چل رہے ہیں چناؤ اور چناؤ کے چلتے کوئی بھی ڈیسیجن پھلحال نہیں لیا جا سکتا اور جو بھی ڈیسیجن آئے گا پھوٹ جولائے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بھارت کا کوئی نے کوئی یہاں پہ انٹرفیرنس دیکھنے کو مل سکتا ہے اور پیوکی کی نیوز کے چلتے پاکستان کی مینسٹری میڈیا نے ایک نیوز کو دبا لیا ہے جو کی لاہور میں ایک الکایدہ کے ٹاپ کمانڈر کو گرایا گیا ہے اگیانت حملہ انہوں کی دورہ اننون گنمین نے اس الکایدہ کے لیڈر کو ٹھوکا ہے اس کا ابھی تک کوئی بھی کھلاسہ پاکستان کی سرکار نے نہیں کیا ہے تو دوستو کوئی نے کوئی ہے جو بھارت کے پیور میں کام کر رہا ہے آپ کے کیا وچار ہیں کیا پیوکی بھارت میں ملے گا جرور کمنٹ کیجئے گا چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا